جی اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب welcome back to my channel تو آج کی ویڈیو میں ہم سید غنی کے شیمپو کا ریویو کرنے والے ہیں یہ کون سے شیمپو ہے پرائس کتنی ہے اور سب سے امپورٹن بات یہ کس کا ریزلٹ کیسے تمام باتیں رسکس کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پیکنگ سے تو باٹل پر لکھا ہے جی نیچرلی پاورفل شیمپو لکھا ہے جی ٹی ٹری اینڈ ایلو ویرا اس کے ڈیفرنٹ کائنڈز تھے اس شیمپو کے تو میں نے یہ لیا ہے ٹی ٹری اینڈ ایلو ویرا اور یہ ہے جی ہیر فال کے لیے اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے اور لکھا ہے جیس کی فرگرنس فورٹی ایر ٹارس تک رہتی ہے آل ہیر ٹائپس کے لیے یہ پرادکٹ ہے فور تھکر ری فریشڈ انڈ ویزیبلی فلر ہیر اس کی پیکنگ پر لکھا ہے مزید اس کی بیک سائیڈ دیکھیں تو یہاں پر اس کی کچھ خصوصیات لکھینی ہیں کہ یہ آپ کے سکلپ کو بسکلی نرش کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو ہیر فال ہے اور ڈیمیج ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کے ہیر ہیلڈیر اور شائنیر ہو جائیں گے انگریڈینٹس منچن ہے اور ساتھ ایلو ویرا کے کچھ یوزز منچن ہے مطلب وہ آپ کے بالوں کے لیے کس طرح سے اچھی ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز لکھینی ہے اور پھر پرڈکٹ کی جو کونٹرٹی ہے وہ ہے جی 200 ایمیل تو ہم اس کونٹرٹی کو اس کی پرائس کے ساتھ بھی کمپیر کریں گے تو یہاں پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ منچن ہے اچھا جی ایزی ٹو اوپن باٹل ہے اور اگر میں اس شیمپو کی بات کروں تو یہ گرین کلر کا شیمپو ہے باٹل تو ختم کر چکی ہوں آپ کو دکھا نہیں سکتی پورا ہی یوز کر لیا ہے اور اس لیے پھر اب اس کا ریویو کر رہی ہوں جیسے بایو آملہ کا جو شیمپو ہے اگر آپ نے دیکھا ہے گرین کلر کا وہ شیمپو ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی گرین کلر کا ہے تو اگر اس کے میں ریزلٹ کی آپ بات کروں تو تھوڑی سی میں سرپرائز ہوئی تھی ای ٹھنک ایٹ سیف ٹو سی کہ اس نے میرا جو ہیئر فال تھا اس کو ریڈیوس کیا تھا مطبع مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے کبھی کسی اور شیمپو میں فیل نہیں ہوئی مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس شیمپو کو ریگلرلی یوز کر رہی تھی تو میرا جو ہیئر فال تھا وہ ریڈیوس ہوا تھا اور میں بہت حیران ہوئی تھی اس ریزلٹ کو دیکھ کے لیکن بارحال یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک پرادکٹ ہر انسان پر ایک جیسا کام نہیں کرتا ہر انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پرادکٹ کی جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے سرسوں کا تیل کی جو خوشبو ہوتی ہے مطلب فریکرنس بلکل اچھی نہیں تھی بہت تیز اور بہت عجیب سی پرائیس کی بات کریں تو بہت یہ افورڈبل پرادکٹ ہے 340-330 اس پرائیس رینج کے اوپر نیچے کی پرائیس پر آپ کو مل جائے گا بہت زیادہ فریکچویشنز ہوتی ہیں پرائیس میں تو جب آپ ویڈیو دیکھو گے تو یہ نہ کمنٹ کر کے کہیں کہ یہ تو 400 روپے کا مل رہا ہے تو پرائیسز افکورس چینج ہوتی ہیں لیکن میری طرف سے یہ پرائیس رکمینڈڈ ہے اگر آپ اس کی جو فریکرنس ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو ای تینک ایس ورث بائنگ مجھے تو اس کا ریزلٹ اچھا لگا ہے اگر آپ نے یہ پرائیس کیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کو پتا چل سکے ویڈیو کو لائک کیا رہے ہیں شیئر کریں اللہ حافظ با بائی